بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں ملکی منظر نامے پر اس وقت ایک اہم ترین خبر سامنے آئی ہے کہ ملک کے سب سے طاقتور شخص ملک ریاض کے خلاف ریفرنس جو دائر ہوا تھا اس میں فرد جرم آئید کرنے کی تاریخ دے دی گئی ہے اب یہ فرد جرم جو ان پر آئید ہو رہی ہے یہ بحریہ آئیکن ٹاور ہے کراچی بحریہ کے اندر اس کے حوالے سے ریفرنس ہے ان پر جس میں فرد جرم آئید ہوگی ان کے ساتھ بہت سارے شریک ملزمان ہیں یہ بحریہ آئیکن ٹاور ایکچولی کیا ہے اور یہ کیس کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ریفرنس جو ہے بسیکلی یہ فیک اکاؤنٹ کیس کا ہی ایک حصہ ہے جب فیک اکاؤنٹ کیس سامنے آیا تو اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار جو ہیں انہوں نے اس کیس کو ٹک اپ کیا سپریم کورٹ کے اندر اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ اس پہ جی آئی ٹی بنائی جائے اور جی آئی ٹی جو ہے وہ تاقیقات کرے کہ کس طرح سے فیک اکاؤنٹ کے تحت عرب اور روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی اس پہ بہت سارے کیسز ہیں جس پہ میں آسف علی زرداری فریال تالپور جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں بری طرح سے ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ داؤ پر ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے بچا جائے وہ ایک الگ ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک میلوگ میں بتاؤں گا لیکن یہ ملک ریاض کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے اہم ترین چیزیں یہ ہیں کہ یہ واحد ریفرنس ہے جس میں ملک ریاض نامزد ہوئے ہیں اس کے پہلے کوئی ایسا کیس نہیں ہے ملک ریاض کے خلاف کے جس کے اندر کوئی کرپشن کے چارجز ہوں یا کرپشن الزامات ہوں اور ملک ریاض کا اس کے اندر نام آئے اس کیس سے بھی ان کے جو وہ کلاں ہیں ان کے مطابق یا ان کے ساتھ جو سیاسی گھڑ جوڑ ہے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ملک ریاض بڑی آسانی سے اس سے بچ جائیں گے کیونکہ کیس بڑا کمزور ہے اور ویسے بھی حکومت جو ترمیم کرنے جاری ہے نیب آرڈیننس کے حوالے سے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ملک ریاض بچ جائیں گے لیکن اب ملک ریاض کا بچنا جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دے دیا 120 جو ہے مزید اعتصاب عدالتیں جو ہے بڑھانے کا اور اس کے علاوہ مزید پروسیکیوٹرز بھرتی کرنے اور افیسر جو ہے انویسٹیگیشن کے وہ بھرتی کیا جارہے ہیں اور 21 اگس 2020 کی تاریخ دے دی گئی ہے ملزمان کو کہ تب ان کو حاضر کیا جائے کورٹ کے اندر کے ان پر فرد جرمائید ہونی ہیں اس کے علاوہ ملزمان میں ریفرنس کی جو کوپیاں ہیں وہ بھی تقسیم کر دی گئی ہیں اب یہ ریفرنس یہ ہے کہ اس کے مطابق ملزمان نے غیر قانونی طور پر کراچی کا جو باغ ابن کاسم تھا اس سے ملہکہ جو پلات تھا اس کی الارٹمنٹ کروائی جس کی وجہ سے قومی خزانے کو سو عرب روپے سے زائد کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا اس کے بعد یہ جو ریفرنس ہے یہ نیب کو حکم دیا تھا چیف جیسٹس پاکستان نے کہ اس کے حوالے سے جو ہے ریفرنس دائر کیا جائے اور ملک ریاض کو کراچی بہریہ کے معاملے کے اندر جو اس وقت چیف جیسٹس ساکیب نصار سن رہے تھے انہوں نے چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو ہے وہ جرمانہ بھی کیا تھا کہ سندھ حکومت نے کس طرح ملی بھگت کر کے ملک ریاض کو یہ مہنگی ترین زمین جو ہے بیریہ ٹاؤن کے لئے دے دی تھی جبکہ اس کے بدلے میں ملک ریاض نے سستی ترین جو ایک زمین تھی بلوچستان کے بورڈر کے قریب بنتی ہے وہ سندھ حکومت کو دے دی تھی یعنی بڑا ایک سستہ اور مہنگی زمین کا سویپ کر لیا گیا تھا تو اس میں چیف جیسٹس نے جو ہے ملک ریاض کو رگڑا دیا تھا ان کو بلایا تھا عدالت کے اندر اور ملک ریاض وہاں پہ مافیاں مانگتے رہے منتیں دھرلے کرتے رہے لیکن چیف جیسٹس نے چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو ہے وہ جرمانہ ان پر عائد کیا تھا جس میں سے کچھ پیسے ادا ہو چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ قسطوں میں ادا ہوں گے اب اس ریفرنس کے اندر جو ملزمان ہیں ان کے اندر سب سے پہلا نام ملک ریاض کا ہے اس کے بعد ان کے داماد ہیں زین ملک اس کے بعد سابق سینیٹر یوسرز بلوچ ہے جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر دنشاہ ہے ایک یہ بھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیاقت قائم خانی ہیں وقاس رفت ہیں غلام عارف ہیں خواجہ شفیق ہیں عبدالصبحان میمن ہیں اور اس کے بعد جمیل بلوچ افضل عزیز سید محمد شاہ خورب عارف عبدالکریم پلیجو اور خواجہ بدیو زمان جو ہیں وہ شریک ملزمان میں شامل ہیں اس کے علاوہ یہ بحریہ آئیکون جو ٹاور ہے کراچی کے اندر یہ باسٹھ منزلہ ٹاور ہے پاکستان کا مطلب سب سے بڑی بیلڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہر سال جو اس سے فائر ورک کیا جاتا ہے نیو ایر کے اوپر اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ملہکہ امارات ہیں وہ بھی چالیس منزلہ سٹوریز ہیں جو اس کے ساتھ ملہک کی گئی ہیں اور یہ بہت مہنگی ترین امارت ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس امارت کے اندر آصف علی زرداری کے بھی شیئر ہیں لیکن یہ بات تحال کسی ڈاکیومنٹ میں یا کسی اوفیشل سطح پر پروف نہیں ہو سکی ہے اب سجاد عباسی نامی ایک شخص تھا سرگاری اوفیسر تھا اور یہ سیکرٹی ورکس اینڈ سرویس کے طور پر کام کر رہا تھا اس شخص کو نیب نے گرفتار کیا اور یہ وعدہ معافقواہ بن چکے ہیں اور اس نے جو اپنا بیان جمع کروایا ہے اس کے مطابق اس شخص نے ایگزیکٹیو ڈسٹیک آفیسر ریونیو ہوتے ہوئے ڈاکٹر ڈنشاہ کو یہ پلوٹ بیچا تھا اور ڈاکٹر ڈنشاہ نے یہ پلوٹ جو ہے وہ آگے ملک ریاض کو بیج دیا تھا اور یہ غیر قانونی طور پر بیچا گیا جیسے قومی خزانے کو سو عرب کا نقصان ہوا تھا اس لیے یہ ریفرنس جو ہے وہ ان پر دائر کیا گیا ہے اب ملزمان میں کوپیا تقسیم ہو چکی ہیں اکیس اگست دو ہزار بیس کو ملزمان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی اور اس وجہ سے ملک ریاض جو ہیں وہ بہت زیادہ بیچین ہیں کچھ گزشتہ عرصے سے ان کی جو حرکات ہیں وہ بھی یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ جس طرح بیریہ ٹاؤن کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ اور وہاں جنہوں نے پلوٹ لیے تھے ان سے ایکسٹرا جو ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز مانگے جا رہے تھے جس کی خلاف کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے آج بھی لاہور پریس کلپ کے سامنے جو ہے اس کے ایفیکٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ملک ریاض جو ہیں وہ اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس ریفرنس سے بچا جائے کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو پاکستان کے سب سے طاقتور ہیں ہر شخص کو یہ خرید سکتے ہیں چاہے وہ ریٹائیٹ جسٹس ہو ریٹائیٹ جرنیل ہو یا کوئی بھی ہو وہ ان کے پاس ظاہر ہے جب نوکری کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر جب ان کے پاس جوب کرتے ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ملک ریاض جو ہیں وہ واقعی ہی ایک بہت زیادہ طاقتور شخصیت بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا سیدھا کہنا ہے کہ میں اپنی فائلوں کے نیچے جو ہیں وہ پئیے لگا دیتا ہوں اور جو کام مہینے میں ہونا ہوتا ہے وہ کام میں ایک گھنٹے میں کروا لیتا ہوں اور یہ وہ ان کی طاقت ہے وہ پیسہ اور اسی کی سر پہ وہ اب تک جو ہیں وہ ہر قسم کے کیس سے بچتے آئے ہیں لیکن اب کی بار لگ رہا ہے کہ ملک ریاض جو ہیں وہ اس کیس سے بچتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ یہ سو ارب روپے کرپشن کا معاملہ ہے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور مستقبل میں بھی اس طرح کی جو اہم خبریں ہوں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور بین بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ